بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ آج کے میرا ٹاپک ہے بلیک ویٹ یعنی کہ کالی گندم جس کے چرچے سریعام ہیں ہر زبان کے پر اس کے چرچے ہیں تو کافی لوگ جو کشم کشکا شکا رہے ہیں کہ آیا کہ یہ وقت کے ہی اصل ہے حقیقت ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے جھوٹ ہے یا اگر یہ سچ ہے تو اس کی افادیت اس کے فیدے کتنے ہیں تو میرا یہاں پر ایک دوست ہے تو اسے شگر تھی تقریب پچھلے دس سال سے تو ہمارے ادھر ایک ٹھیکے دار آئے تھے زہد ٹھیکے دار اکاڑا سے یہاں پر نہ کوئی اسی نبے اکڑ زمین ہے تاندریہ والا میں یہاں پر وہ ٹھیکے داری پر کاشت کر رہے ہیں تو انہوں نے پچھلے سال یہ ویڈی لگائی تھی ویڈ کی ایک اکڑ کے اوپر انہیں اس کا جو سیڈ تھا بہت مہنگا ملا تھا غالبا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ دس کے پندرہ ہزار یا بیس ہزار پے میں انہیں ایک کیجی اس کا سیڈ ملا تھا تو انہوں نے بنیاں نکال کر تو ایک اکڑانے کے ساتھ جو بڑی میند کے ساتھ جو ہے انہوں نے لگائے تو اس میں میں ان کا مزاق کر رہا تھا مجھے لے کر گئے تھے دکھا رہے تھے کہ یار دیکھو میں نے نا بلیک گندم لگائی ہوئی میں نے کالی جو گندہ میں نے یہ میں لگائی ہوئی ہے تو یہ جو کالی گندم ہے اس کے حقیقت یہ میں نے نظر آئی ہے جیسے ہی وہ گندم اس کی پک کر تیار ہوئی تو وہ خود بھی ایک شگر پیشنٹ ہے تو اب آگے ایک میرا دوست ہمارے گاؤں کا تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ سے ان کا تعریف بھی کراؤں گا ساری ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ ایک چھوٹی سی مقصر ویڈیو میں میں نے بنائی ہے تو اتفاق سے میرا اسے ملن ہوا اور میں نے اسے پوچھا کہ بھائی کیا بنا آپ نے جو شکر اس نے کہا تھا کہ میری شگر اب ہے ہی نہیں مجھے انتاظہ کریں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب شگر کی کسی قسم کی میں پریز بھی میں پریز تو کرتا ہوں لیکن اس حد تک اتنی حد تک بھی پریز میں نہیں کرتا اور شگر لے والاپ ان کی روٹین کے ساتھ ایک سو ساٹھ سے اوپر وہ کہہ رہا ہے میری شگر کبھی گئی نہیں میں بلیک جو گندہ میں اس کو ہی کھا رہا ہوں کہہ رہا ملی مہنگی زیری بات ہے ابھی تھوڑی تھوڑی مہنگی ہے کیونکہ بہت کم لوگوں نے کاشت کی ہوئی ہے آنے والے وقت میں جب زیادہ ایریے بھی کاشت ہوگی تو یقینی طور پر اس کا جو ریٹ ہے یہ کم ہوگا اور انشاءاللہ جو شگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ انقلاب برپا ہوگا آپ انتازہ کریں دنیا میں تیسر نمبر پر پاکستان ہے شگر کی مریض میں جس میں سب زیادہ جو مریض شگر کے ہیں وہ پاکستان میں دنیا میں تیسر نمبر پر ہیں تو آج سے تین چار سال پہلے ہم پانچ میں نمبر پر تھے اور اب ہم تیسر نمبر پر آگئے ہیں آپ انتازہ کریں تو انشاءاللہ جو یہ بلیک ویٹ جو یہ کالی گندہ میں یہ انشاءاللہ انقلاب برپا کرے گی اور یہ انشاءاللہ صحت میں جو ہے پاکستانی جو ہے دوبارہ بحال ان کی ہوگی تو اس کے بہت افیادیت ہے میں نے خود اپنی پرسنل رسائز سے یہ اخص کیا ہے کہ بلیک گندہ کا مستقبل روشن ہے لوگ اسے کاشتی بھی کریں گے اور لوگ اسے کھائیں گے بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ